ہلو اینڈ ویری بگ ویلکم ٹو ریحان سبائلو جی میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ سب کا بیسی تھرڈ یئر کے زولو جی فوس پیپر میں تھرڈ یونٹ میں ہمیں کچھ کلچر ٹیکنیکس پڑھنی ہیں آپ کے لئے پریسکرائبڈ ہیں سلیویس میں ان میں سے ایک کلچر ٹیکنیک ہم پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں اپی کلچر جس میں ہنی بیس کو ریئر کر کے اور مینج کر کے ان سے ویکس اور ہنی کا پروڈکشن لیا جاتا ہے اس بارے میں وہ کلچر میتھرڈ تھا آج اس ویڈیو میں ہم جس کلچر ٹیکنیک کو ڈسکس کریں گے اسے سیری کلچر کہتے ہیں اس میں ہم سلک ورم کو پال کر اسے سلک فائبر پرابت کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے سیری کلچر تو سیری کلچر is rearing of سلک ورم to obtain سلک فائبر ریشم کے کیڑے کو پال کر اس سے سلک فائبر پرابت کرنا یہ ویڈی سلک ورم کے پالنے کی جو ویڈی ہے یہ سیری کلچر ٹیکنیک کہلاتی ہے ریشم کے کیڑے کو پالنا جس کو عام طور پر ریشم کیٹ ادیو کہتے ہیں تو سیری کلچر ایک کلچر ٹیکنیک ہے جس میں سلک ورم کو پالا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے سلک ورم is a moth not a worm ایکچولی سلک ورم ایک انسیکٹ ہے فائلم آرثوپورڈا کی کلاس انسیکٹا آرڈر لیپیڈاپٹیرا کا یہ ممبر ہے اور اس کلاس کے اندر جو انیمل شامل ہیں جنہیں عام طور پر ہم انسیکٹ کہتے ہیں اس میں ایک گروپ ہے انسیکٹس کا جن کے بہت بڑے آکار کے پنک ہوتے ہیں ونگز ہوتے ہیں اور اکثر وہ کیٹ جو ہیں رات میں نکلتے ہیں اور کافی بار ہمارے کپڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے کپڑوں میں چھوٹے چھوٹے چھید ہو جاتے ہیں اور وہ انسیکٹ جو ہیں اس فائبر کو کھا جاتے ہیں وہ موت انسیکٹ ہوتے ہیں تو جس کو ہم سلک ورم کہتے ہیں ایکچولی وہ ایک موت ہے وہ ایک ورم نہیں ہے ورم شب جو ہے ایکچولی سلک ورم کے لاروہ کے لیے اپیوگ کرتے ہیں جس کو کیٹر پلر لاروہ کہتے ہیں ورم کا مطلب ہوتا ہے ایسا جنتو جس کا شریر لمبا ہو کھنڈ یکت ہو اور جو بہت دھیمی گتی سے چلتا ہو تو اس کے لیے ہم شبد ورم کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہندی میں کرمی یا کیڑے کہتے ہیں تو سلک ورم جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی ایک انسیکٹ ہے ایک موت انسیکٹ ہے وہ ایک ورم نہیں ہے یاد رکھئے گا اس بات کو پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ جو سلک فائبر ہے یا جو سلک ہے وہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے ٹائپس آف سلک تو جو سیری کلچر ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ہم سلک فائبر کا پروڈکشن کراتے ہیں اس ٹیکنیک میں جو ہمیں سلک فائبر ملتے ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس میں ایک ٹائپ ہے ملبری سلک اس کو چائنیز سلک بھی کہتے ہیں اور جس سلک ورم سے یہ لاروہ سے پرابت کیا جاتا ہے سلک اسے کہتے ہیں بومبیکس موری تو بومبیکس موری جو ایک سلک ورم کی جینس اور اسپیشیز ہے اس کے لاروہ سے جو ہمیں سلک پرابت ہوتا ہے ملبری سلک جس کو کہتے ہیں یا چائنیز سلک یہ فائنسٹ کوالیٹی کا سلک ہوتا ہے سب سے بہتر کوالیٹی کا سلک ہے اور سب سے کومن ہے بھارت میں جتنا سلک پروڈیوز کیا جاتا ہے اس کا اٹھانوے پرتیشت ایٹی نائن یا نواسی پرتیشت جو ہے لگ بھگ یا اٹھاسی پرتیشت جو ہے وہ ملبری سلک کے روپ میں ہوتا ہے اور یہ جو سلک ورم ہے اس کو پالا جاتا ہے جو شہتوت کی پتیاں ہوتی ہیں یا جس کو ہم ملبری پلانڈ کہتے ہیں مورس البا ایک اس کی جینس اور اسپیشیز ہے وائٹ ملبری کہتے ہیں اس کی پتیوں پر اس سلک ورم کو پالا جاتا ہے اس کا فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے وہ شہتوت کی پتیاں اور اسی کو وہ کھاتا ہے اپنی لارول اسٹیج میں تو اسی پر اس کو پالا جاتا ہے اسی لئے اس کا نام ملبری سلک ہے تو یاد رکھئے گا سب سے بہتر کوالیٹی کا اور سب سے زیادہ جس سلک کا پروڈکشن کیا جاتا ہے وہ ملبری یا چائنیز سلک ہے اور اس کو بومبیکس موری نام کے سلک ورم سے اس کے کیٹر پلر لاروہ سے پرابت کیا جاتا ہے دوسرے پرکار کا سلک ہے جسے ہم تسر سلک کہتے ہیں اس کو کوسا سلک بھی کہا جاتا ہے انتریہ جو ایک جینس ہے اس کی کئی سپیشیز سے اس کو پرابت کرتے ہیں انتریہ روائلی انتریہ پیفوس یہ سب سے کامن ہیں جن سے ہمیں تسر سلک ملتا ہے کہتے ہیں اور اس کو ارنڈی سلک بھی کہتے ہیں اور اہنسہ سلک یا نون وائلنڈ سلک یا پیس سلک بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کی ابھی بات کریں گے فیلال ایری سلک جو ہے وہ ہمیں اٹیکس ریسنی ایک جینس ہے اس کی ایک ریسنی اسپیشیز ہے وہاں سے ہمیں پرابت ہوتا ہے اس کو اہنسہ سلک یا پیس سلک یا نون وائلنڈ سلک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ باقی جتنی بھی اسپیشیز ہیں سلک ورم کی ان سے جب ہمیں سلک پرابت کرنا ہوتا ہے تو ان کے لاروہ کو جو کہ اس سمیں کوکون کے اندر پیوپا آوستہ میں ہوتا ہے اس کو مارنا پڑتا ہے کل کرنا پڑتا ہے اگر اس کو نہیں مارا جائے گا تو وہ جو اپنی اگلی سٹیج میں جانے والا ہے میٹامورفوس اس کے بعد ایڈلٹ سٹیج میں پہنچنے والا ہے تو وہ کوکون کو نشٹ کر دیتا ہے کارٹ دیتا ہے اور اس کے بعد جو سلک فائبر ہمیں اس سے مل سکتے تھے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کہ کوکون کو کٹ کے باہر نکلے اس سے پہلے اس کو گرم پانی میں ڈال کر یا اور دوسرے ویڈیوں سے اس کو مار دیا جاتا ہے لیکن ایری سلک جو ہے وہ ایک ایسا سلک ہے جس میں سلک فائبر کو پرابت کرنے کے لیے کوکون کو نشٹ کرنے کے لیے جو اس کے اندر لاروہ ہے اس کو مارا نہیں جاتا ہے تو اس لیے چونکہ اس میں کوئی ہنسہ نہیں ہوتی ہے لاروہ کے لیے تو اسی لیے اس کو اہنسہ سلک یا نون وائلنٹ سلک یا پیس سلک بھی کہتے ہیں اگر آپ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھنے کو مل سکتا ہے کہ مہاتمہ گاندی نے سلک کا جو ویروت کیا تھا وہ اسی لیے کیونکہ اس کو بنانے میں لاروہ کو مارنا پڑتا ہے ہنسہ کرنی پڑتی ہے اسی لیے وہ خادی کے سمرتک تھے انہوں نے اسی لیے سلک کے کپڑوں کا بہشکار کیا تھا لیکن ایری سلک کو انہوں نے بہت پرموٹ کیا تھا کیونکہ اس میں لاروہ کو مارنا نہیں پڑتا ہے اور اسی لیے اس کو ہم اہنسہ سلک یا نون وائلنٹ سلک یا پیس سلک بھی کہتے ہیں موگا سلک ایک اور پرکار ہے سلک کا جس کو ہم انتریا اسیم انسس ایک سپیشیز ہے اس سے پرابٹ کرتے ہیں اسم سلک کہتے ہیں اس کو جیسا ابھی آپ سے کہا کہ بومبیکس موری نام کا جو سلکور میں جس سے ہمیں ملبری سلک ملتا ہے اس کا تو فیوریٹ فوڈ جو ہے وہ ملبری لیوز ہیں شیطود کی پتیاں ہیں اس کے علاوہ جو تسر سلک ہے جس کو ہم کوسا سلک بھی کہتے ہیں اس سے یہ جو ہمیں انتریا کی الگ الگ اسپیشیز سے پرابٹ ہوتا ہے اس کو اوک سال بیر اس طرح کے پودوں کی پتیوں پر پالا جاتا ہے یہ اس کے لیے سب سے کومن جو ہوسٹ ہیں وہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ایری سلک جہاں سے ہمیں پرابٹ ہوتا ہے اٹیکس ریسنی اس کے لیے کیسٹر پلانٹ کا استعمال کرتے ہیں ہوسٹ کے طور پر انڈی کے پودے کا جس کی پتیوں پر اس سلک ورم کو پالا جاتا ہے موگا سلک جو ہے اس کے لیے نورملی اسم میں ایک پودا ہوتا ہے سوم پلانٹ کہتے ہیں اس کو اس کو استعمال کرتے ہیں ایک اور طرح کا سلک ہے جس کو ہم فگار سلک کہتے ہیں اٹیکس ایٹلس اس اسپیشیز سے پرابٹ ہوتا ہے یہ ایک وائلڈ اسپیشیز ہے اور یہ سب سے بڑے آکار کا انسیکٹ مانا جاتا ہے لارجس لیونگ انسیکٹ ہے یہ اور اس کے کیٹرپلر لاروہ سے بھی ہمیں ایک سلک پرابٹ ہوتا ہے جس کو اکثر فگار سلک کہتے ہیں تو کل یہ پانچ پرکار کے سلک ہیں یا موک کے روپ سے چار پرکار کے سلک ہیں اب پوری دنیا میں جتنا سلک کا پروڈکشن ہوتا ہے اس میں ادھکتر ملبری سلک کا پروڈکشن کیا جاتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اتپادن سلک کا وہ چائنہ میں ہوتا ہے اس کے بعد بھارت میں اور پھر جاپان میں اس کے علاوہ کوریا اٹلی فرانس یہ دوسرے پروڈیوسر ہیں سلکے لیکن سب سے زیادہ ماترہ میں سلک کا پروڈکشن چائنہ میں ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ شروعات بھی سیری کلچر کی چائنہ میں ہوئی تھی اور عیسیٰ سے لگ بگ اٹھائیس سو سال پہلے وہاں پر اس کے بارے میں لوگ جانتے تھے اور سیری کلچر کرواتے تھے ریشم کے کیڑوں کو پالتے تھے اور ان سے سلک فائبر پرابٹ کرتے تھے اس کے بعد جاپان اور کوریا جیسے دیشوں سے کچھ بہت بھکشو وہاں پہنچے اور ان کے دورہ وہ تقنیق جو تھی دوسرے دیشوں میں پہنچی بھارت میں بھی اسی طرح سے آئی تو بھارت میں جو سلک کا پروڈکشن ہوتا ہے سلک فائبر کا کل پانچ سٹیٹس ہیں جہاں پر اس کا پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتا ہے کرناٹک آندھ پردیش تامل نارڈو اس کے علاوہ ویسٹ بینگول اور جمو اور کشمیر یہ پانچ سٹیٹ ہیں جہاں سے اسی پرتیشت سے زیادہ جو کل اتپادن ہوتا ہے بھارت میں سلک فائبر کا وہ ہمیں ملتا ہے اور اس میں بھی کرناٹک سے سب سے زیادہ اتپادن ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ کا نام یاد رکھیے گا سینٹرل سلک ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہ میسور ڈسٹک میں ہے کرناٹک میں سینٹرل سلک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ کے اوبجیکٹیو پوشن کے پرپس سے یہ کام کا پوائنٹ ہو سکتا ہے یاد رکھیے گا اس کو بھارت میں جتنا بھی سلک پروڈیوس ہوتا ہے اس کا لگ بھگ ایٹی ایٹ یا ایٹی نائن پرسنٹ ملبری سلک ہے اس کے علاوہ جو دوسرا پروڈکشن ہوتا ہے وہ تسر سلک لگ بھگ آٹھ پرتیشت تسر سلک اور ایری اور موگا سلک جو ہیں لگ بھگ دو اور ایک پرتیشت ہیں بھارت دنیا میں اکلوتا ایسا دیش ہے جہاں پر چاروں پرکار کا جو پرمک روپ سے سلک نرمت کیا جاتا ہے یعنی کی ملبری تسر ایری اور موگا یہ چاروں پرکار کا سلک جو ہے اس کا پروڈکشن ہوتا ہے تو اگر کسی ایک دیش میں ہوتا ہے پوری دنیا میں تو وہ بھارت ہے جہاں پر چاروں پرکار کا بلکہ اگر آپ فگار سلکوں بھی ملانے تو یہ پانچ پرکار کا جو سلک ہے اس کا اتپادن کرنے والا بھارت اکلوتا دیش ہے تو یہ سلک کے ٹائپ ہیں اور ان سے یا جو وہ سلک کے جو ٹائپ ہیں وہ جن پشیس سے پرابت ہوتے ہیں سلک ورم کی ان کے بارے میں بات ہم نے کی یہ اوبجیکٹیو کوشن کے پرپس سے بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا اس کو آپ جب سلک ورم کا لائف سائیکل یا اس کے بارے میں دوسری اور ڈیٹیل پڑھیں گے وہ سب بومبیکس موری کے لائف سائیکل پر بیزڈ ہیں اور اس سے جو سلک پرابت کیا جاتا ہے اسی کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو سلک ورم ہے اور جس کو ہم نے ابھی کہا کہ بومبیکس موری کے لائف سائیکل کے بارے میں ہی میل نہیں پڑھنا ہے تو اس کا لائف سائیکل کس طرح سے ہوتا ہے جو سلک ورم ہے اس میں سیکشل ڈیمارفزم ہوتا ہے میل اور فی میل میں اس پش روپ سے انتر کیا جا سکتا ہے واہر روپ سے نورملی فی میل تھوڑے بھاری اور چوڑے شریر کی ہوتی ہے اور میل جو ہے تھوڑے پتلے شریر کا ہوتا ہے وہ اس لئے کیونکہ فی میل میں ایک کا پروڈکشن ہوتا ہے اور اس کے پاس سٹور رہتے ہیں اس لئے اس کا شریر تھوڑا بھاری ہوتا ہے نورملی فی میل جو ہے وہ اپنے شریر سے بیمبی کول نام کے ایک سیکس فیرومون کا پروڈکشن کرتی ہے وہ ایک طرح کے اٹریکٹنٹ ہوتے ہیں میل کو اٹریکٹ کرنے کے لئے تو جو فی میل سلک ورم ہے وہ بومبی کول نام کے جو فیرومون کا سیکریشن کرتی ہے جس کی وجہ سے میل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں کوپولیشن ہوتا ہے میتون ہوتا ہے اور اس کے بعد فی میل جو ہے وہ فرٹیلائزڈ ایک جو ہے ان کو پروڈیوس کرتی ہے تین سو سے پانچ سو تک ایک پرتی دن دے سکتی ہے وہ اتنے ایک لے کرنے کی کیپسٹی ہوتی ہے اس کی اور ان ایک کی ہیچنگ کے بعد جو لاروہ نکلتا ہے اسے کیٹر پلر لاروہ کہتے ہیں اور یہ لاروہ جو ہے قریب سات سے دس دنوں کے اندر ایک لائنگ کے بعد سات سے دس دنوں کے اندر یہ لاروہ ایگ ہیچنگ کے بعد نکلتا ہے اور یہی لاروہ جو ہے وہ سلک فائبر کا سورس ہے سلک فائبر کے جو سروت ہے اس کے روپ میں کارے کرتا ہے اور جو سلک فائبر سلک ورم جو ہم شبت کا استعمال کرتے ہیں وہ ایکچلی اس کے کیٹر پلر لاروہ کے قارن ہے جو ایڈلٹ ہیں وہ بلکل بھی ورم نہیں ہے وہ موت ہیں پنک والے انسیکٹ ہیں جو اڑ سکتے ہیں تو ان کے لیے ورم شبت کا استعمال نہیں ہو سکتا لیکن کیٹر پلر جو لاروہ ہے یہ ایک ورم کے جیسا ہے کھنڈ یکت اس کا شریر ہے اور بہت دھیمے روپ سے گتی کرتا ہے لیکن یہ اپنے ایڈلٹ سے بلکل الگ دکھتا ہے نورملی جو لاروہ ہے وہ نرمت ہونے کے بعد بار بار مالٹنگ کرتا ہے چار بار اس کی توجہ کا پریورتن ہوتا ہے مالٹنگ ہوتی ہے اور جن کو سٹار سٹیجز کہتے ہیں اور پانچویں عوستہ میں جب یہ پہنچتا ہے ففت اسٹار لاروہ سٹیج میں جب یہ پہنچتا ہے تو اس کے ہیڈ ریجن میں جو سلیوری گلینڈ ہوتی ہیں جن کو ہم سلک گلینڈ کے روپ میں جانتے ہیں وہاں سے سلک تھریڈ کا فارمیشن شروع ہو جاتا اور وہاں سے ان کا اتپادن ہونے لگتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا سلک ورم کا پورا جیون کال لگ بھگ پیتالیس سے پچپن دنوں کا ہوتا ہے 45 to 55 days اس میں سے سب سے لمبے سمیہ تک جو ہے وہ کیٹرپلر لاروہ جیویت رہتا ہے لگ بھگ پچیس سے تیس دنوں تک کیٹرپلر لاروہ جو ہے وہ جیویت رہتا ہے اور جو ایڈلٹ ہیں ان کا لائف سپین جو ہے جیون کال کیول پانچ سے چھ دنوں کا ہوتا ہے کیٹرپلر لاروہ جو ہے سلک ورم کے جیون چکر میں اکلوتی ایسی سندچنا ہے جو بھوجن پرابٹ کرتی ہے جو کھانا کھاتی ہے اور باقی جو عوض تھا ہے ایڈلٹ اسٹیج ہے اس میں کوئی فیڈنگ نہیں ہوتی ہے جو اس کا پیوپا ہے وہ کوئی فیڈنگ نہیں کرتا ہے تو کیول کیٹرپلر لاروہ جو ہے وہ فیڈنگ اسٹیج ہے اور جو میل اور فی میل ایڈلٹ ہیں وہ ایگ لینگ کے بعد میل کوپولیشن کرنے کے بعد اور فی میل ایگ لینگ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پانچ سے چھ دنوں کا کیول جیون چکر ہوتا ہے ان کا اور جو کیٹرپلر لاروہ ہے وہ پچیس سے تیس دنوں تک سکریے رہتا ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے سہری کلچر میں جب کیٹرپلر لاروہ امرج ہوتا ہے نکلتا ہے انڈوں کی ہیچنگ کے بعد ایکس کی ہیچنگ کے بعد اور اس کو ترند جو ہے اپنے لیے بھوجن چاہیے ہوتا ہے اور کافی بڑی ماترہ میں وہ ایک ملبری لیوز کو کھادا شروع کرتا ہے اور لگاتار کھاتا رہتا ہے کئی دنوں تک لگاتار کھانے کے بعد وہ نشکریہ ہو جاتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے کچھ سمیہ تک اور اس کے بعد اس کے شریر سے سلیوری گلینٹ ان سے جو ہے سلک فائبر کا سکریشن ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ جو کیٹرپلر لاروہ ہے تین بھاگوں میں اس کا شریر بٹا ہوا ہے یہ آگے کا بھاگ اس کا ہیڈ ریجن ہے اس کے پیچھے تھوریکس ریجن ہے جس میں تین سیگمنٹ ہیں اور اس کے بعد یہ دس سیگمنٹ جو ہیں اس کے شریر کے وہ ابڈومین ریجن کے ہیں جو تھوریکس ریجن ہے وہاں پر تین یہ ٹرو لیکس ہیں جو اس کو گتی کرنے میں ساہتہ کرتی ہیں تین جوڑے ہیں پیروں کے جو اس کو گتی کرنے میں ساہتہ کرتے ہیں اور جو ابڈومین ریجن ہے وہاں تیسرے چوتھے پانچویں اور چھٹے کھنڈ میں چار جوڑے ہیں جو سیڈو لیکس کے ہیں جو دیکھنے میں لیکس کے جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکچول لیکس نہیں ہے واکنگ لیکس نہیں ہے واکنگ لیکس کے والی یہ تین جوڑے ہیں جو تھوریکس ریجن میں ہیں جو اس کا ہیڈ ریجن ہے وہاں پر دو چھوٹی اوپننگز ہوتی ہیں سپنڈرٹس کہتے ہیں ان کو وہ ایکچلی اوپننگ جو ہیں وہ اس گلینڈ کی ہیں اس کو ذرا ڈائیگرام کو دھیان سے دیکھئے گا یہ پورا ایک ڈائیگرام جو آپ کے سامنے ہے وہ ایک سلک گلینڈ کا ڈائیگرام ہے اور سلک گلینڈ کیا ہوتی ہے وہ ایک طرح کی موڈیفائیڈ سلیوری گلینڈ ہوتی ہے یا جن کو ہم موڈیفائیڈ لیبیل گلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیبیل گلینڈ ایک ٹائپ ہے سلیوری گلینڈ کا جو کیٹرپلر لاروہ کی آہار نال ہوتی ہے اس کی وینٹرل سرفیس پر یہ گلینڈ پائی جاتی ہیں اور یہ بہت بڑے ایریا کو کور کرتی ہیں باڈی کیوٹی کے اندر اور یہ جو گلینڈ ہے سلیوری گلینڈ کے روپ میں جو سلک گلینڈ ہوتی ہے اس کے تین بھاگ ہیں انٹیریر ریجن، میڈل ریجن اور پوسٹیریر ریجن پوسٹیریر ریجن جو ہے اس کا وہ بہت کوائیڈ کنڈلیت بھاگ ہوتا ہے اور اس بھاگ سے فائیبرائن نام کا ایک پروٹین سیکریٹ کیا جاتا ہے جو کہ مکھے گھڑک ہے سلک فائیبر کا اور اس کے ساتھ میں جو میڈل ریجن ہے جو مد بھاگ ہے جو سب سے چوڑا بھاگ ہوتا ہے سلک گلینڈ کا اس سے سیریسن نام کا ایک پروٹین سیکریٹ کیا جاتا ہے دونوں نام یاد رکھئے گا فائیبرائن جو پروٹین ہے وہ سلک گلینڈ کے پوسٹیریر پارٹ سے سیکریٹ ہوتا ہے اور جو میڈل پارٹ ہے سلک گلینڈ کا اس سے سیریسن نام کا پروٹین سیکریٹ ہوتا ہے جو کہ دونوں مکھے گھٹک ہیں سلک فائیبر کے فائبرائن پروٹین جو ہے وہ ایکچولی اپنی انیکٹیف فارم میں سکریٹ ہوتا ہے جس کو فائبرینوجن کہتے ہیں اور آگے چل کر وہ فائبرائن میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں جو الگ الگ بھاگ ہیں یہاں سے فائبرائن اور سیرسن نام کے جو یہ پروٹین ہیں یہ یہاں سے سکریٹ ہوتے ہیں اور جو اگلا سرہ ہے انٹیریر انڈ جو ہے اس سلک گلینڈ کا وہاں پر ایک اوپننگ ہے سپنڈرٹ کہتے ہیں اس کو وہ ہیڈ ریجن میں کھلتی ہے اور وہاں سے یہ دو الگ الگ جو فیلمنٹ ایک اس سائیڈ میں بنا ہے اور ایک اس سائیڈ میں بنا ہے یہ دونوں باہر نکلتے ہیں ان فیلمنٹ کو برنس کہتے ہیں جو سلک فیلمنٹ سلک گلینڈ سے سکریٹ ہوتے ہیں اس کی اوپننگ سے باہر وہ برنس کہلاتے ہیں اور جو سیرسن نام کا جو پروٹین تھا وہ ایک گم کے روپ میں کام کرتا ہے اور وہ ان دونوں فیلمنٹ کو جو الگ الگ ریجن سے الگ الگ بھاگوں سے باہر نکل رہے ہیں وہ ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تو جب اسپنڈرٹ والی جو اوپننگ ہے یہ جو اگلے سرے پر اوپننگ ہے سلیوری گلینڈ کے یا سلک گلینڈ کے وہاں سے وہ جو دو سلک فیلمنٹ باہر نکلتے ہیں تو سیرسن پروٹین ان کو جوڑ کر ایک سنگل فیلمنٹ کے روپ میں بناتا ہے اور جب وہ باہر نکلتے ہیں اسپنڈرٹ سے تو وہ نکلتے تو ایک چپ چپے گون کے جیسے پدارت کے روپ میں ہیں لیکن جیسے ہی وائیو کے سمپرک میں آتے ہیں تو وہ ایک دھاگے کے روپ میں تھوس روپ میں ہو جاتے ہیں اور لگاتار ہیڈ ریجن سے یہ جو اسپنڈرٹ نام کی اوپننگ ہے سلک گلینڈ کی وہاں سے سلک فائبر نکلتا رہتا ہے جو اس کے شریر کے چاروں طرف لپٹتا جاتا ہے کئی سو میٹر لمبا وہ فائبر ہو سکتا ہے اور جب اس کے شریر کے چاروں طرف وہ لپٹتا رہتا ہے تو پھر یہ ایک آورن کے اندر بند ہو جاتا ہے اس آورن کو کوکون کہتے ہیں اور یہ جو کیٹرپلر لاروہ ہے جس نے اب بھوجن لینا بند کر دیا ہے اور اس آورن کے اندر بند ہو گیا ہے تو اس کو پھر پیوپا کہتے ہیں یہ نشکری عوستہ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پیوپا جو ہے وہ ایڈلڈ کے جیسی سننچناؤں کے روپ میں نرمت ہونا شروع ہوگا اور دھیمے دھیمے کر کے اس کا جیون چکر جو ہے وہ جب پورا ہونے لگے گا تو یہ کائیانترن کر کے ایڈلٹ میں کنورٹ ہوگا لیکن اس سے پہلے وہ جو پیوپا نام کی سننچنہ ہے وہ اپنے چاروں طرف جو آورن بنا ہوا ہے سلک فائبر کا کوکون اس کو کٹ کر کے وہاں سے باہر نکلے گا اور پھر ایڈلٹ میں اس کا میٹا مورفوسیس ہوگا سیری کلچر کروانے کے سمیں اسی عوستہ میں جو پیوپا اس کے اندر موجود ہے کوکون کے اندر اس کو مارنا پڑتا ہے تاکہ وہ سکریے ہو کر اس کوکون کو نہ کٹ دے جس کے بعد جو سلک فائبر ہمیں تیار مل رہا تھا وہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے کمرشل امپورٹنس کا نہیں رہ جاتا ہے تو یہی عوستہ ہوتی ہے جس میں کہ پیوپا کو یا لاروہ کو مارنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس سے سلک فائبر ہمیں ملتا ہے یہ جب ہم پروڈکشن آف سلک فائبر کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پر پڑھیں گے کہ آگے کی کریا کیسے ہوتی ہے فیلحال اب یاد رکھئے گا کہ جو سلک فائبر کا پروڈکشن ہوتا ہے سیری کلچر میں وہ سلک ورم لاروہ کے کیٹرپلر یا سلک ورم کے کیٹرپلر لاروہ کے دوارہ ہوتا ہے اور اس کے ہیڈ ریجن میں جو اوپننگز ہوتی ہیں وہاں سے سلک فائبر ایک سلائیوہ کے روپ میں ایک لیکوڈ کے روپ میں نکلتے ہیں جو باہر وائیو کے سمپرک میں آنے پر دھاگے میں بدل جاتے ہیں اور ان کا سکریشن جو ہے وہ ایک سلک گلینڈ کرتی ہے جو کہ ایکچولی موڈیفائیڈ سلیوری گلینڈ یا لیویل گلینڈ ہے اور اس کے الگ الگ بھاگوں سے دو وشیش پروٹین کا سکریشن ہوتا ہے جو فائبروائن اور سیریسن کے روپ میں ہوتے ہیں سپیشیز جو ہیں سلک ورم کی ان پر آدھارت ہے اور ان کے کیٹرپیلر لاروہ سے ایک خاص ٹیکنیک کے دوارہ جو سلک فائبر پرابت کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک لمبی پروسیسنگ ہے اس کے بعد کمرشل سلک تیار ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے جو سلک فائبر پرابت ہوتے ہیں کیٹرپیلر لاروہ سے ان کی پروسیسنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور ان کا آگے اپیوک کیا کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا سیری کلچر کے انٹروڈکشن کے طور پر جو لوگ آج پہلی بار ریحانس بیلو جی پر آئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے اس چینل کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے